دکسہ آئی تنگ یہ جو سنٹینس ہے نا جو آپ نے بولا تھا کہ اللہ سنبھال لے گا الٹی میٹلی یو ہےف تو لیو ایوری تنگ ٹو اللہ اور قرآن مجید میں بھی اللہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ تم مشورہ کرو لیکن اس کے بعد اللہ پہ توقع کرو اور چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا آئی تنگ جب ہمیں یہ بلیف ہو گیا نا کہ کائنات کا نظام چلانے علیہ اللہ لوگوں کے دلوں کا کنٹرول اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے ہر چیز ایٹم بھی موو نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ الوکیل ہے جس کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیرز تمام افیرز اللہ نے ڈسپوز آف کرنے ہیں جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ آپ توقع رکھیں یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے بس آپ نے یہ تلاش کرنا ہے بجائے کہ اس غم کو اپنے سر پہ چڑھانے کے جیسے آپ نے کہا اس کا مقصد کیا یہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے اور سجدے میں جا کے بندہ رو پڑے اللہ کے آگے اللہ سے تقویت مانگے اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے بلکہ میں ایک کوٹ پڑھ رہا تھا even though he's a non-muslim رائٹر ہے بہت بڑا میرے ذہن سے بھی خیر نام نکل گیا انہوں نے بڑی کمال کی بات کی انہوں نے کہا oh my lord make me brave مجھے ایسی سکت دے کہ میں اپنے غم سے وہ ریزن ڈھونڈ سکوں کہ یہ آیا کیوں ہے یعنی even though he's a non-muslim لیکن یہ کہ اتنی اس میں عقل ہے کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے تو یہی بات ہے کہ wisdom find out کرو کہ یہ کیوں آیا ہے اور بلکہ میں ڈاکٹر صاحب ایک میرے دوست ہیں بڑے اچھے سکالر ہیں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ جب بندے پر غم آئے تو چلو کچھ دیر غم گین رہنا یہ نیچرل ہے فطری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے غم آئے حضرت ختیجہ کی جو ڈیت تھی وہ اس سے بڑا غم نہیں تھا the most smiling face did not smile for months it's natural اوکے لیکن وہ رک نہیں گئے ایسا نہیں تھا کہ وہ isolation میں چلے گئے یا ایسا نہیں تھا کہ سارے کام ٹھپ ہو گئے کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ دیکھو جب ہم ٹھپ ہو جاتے ہیں یہ passive شکو ہے اللہ سے اتنی تو حمت نہیں زبانی رب سے شکایت کریں لیکن یہ کہ ہم ٹھپ ہو کے دکھاتے ہیں کہ جی بس میں تو راضی نہیں آپ کی رضا میں انڈیریکٹلی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جو لوگ غم میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا دل نہیں کہہ رہا صبح اٹھنے کا بستر پہ پڑے رہتے ہیں ایم شور آپ بھی ایسی کنڈیشن سے گزرے ہیں کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا ہمت ہی نہیں کہ بندے کا دل کرتا ہے میں سویا رہا ہوں ریالیٹی میں آؤ ہی نا مطلب ریالیٹی سو بیٹ لیکن اس وقت جو اٹھ جاتا ہے یقین کریں جو ہمت پکڑتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے ای تنگ یہ اللہ کو یہ میسیج دے رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں بس اب آپ چلائیں مجھے صبر بھی بلکہ میرے پاس پیشنٹ ہے تو میں نے کہا اپنی صبر کرنا ہے کہتے ہیں کر رہا ہوں نا میں نے کہا کہ صبر تو ایسے کرنا ہے کہ دوسرا بندہ اپنی پریشانی بھول جائے صبر ایسے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ دوسرا آپ کے پاس آئے کیا بات اور آپ کیونکہ یہی یہی صبر ہے اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو چور چور کر دی اور باقی ایک اور بات کہ اپنے آنسوں کو لوگوں کے سامنے رائے گا مت کرنا کیونکہ ان آنسوں کی خریدار رحمت پروردگار ہیں تو ان کے سامنے بہاؤ اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے اور باقی ایک question بہت سارے لوگ مجھ سے کرتے ہیں anxiety سے related کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت کہتے ہیں آوڈیو میں کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا اس کا ایمان نامکمل ہے اس نے پالنے والے کی پالنے والی صفت پہ ایمان ہی نہیں لائے جن کے لئے پوری کائنات بنائی ان کو یتینی اور غریبی سے گزارا ان کو ماباب نہیں دی آپ کو دے دی ہم شکر کے مقام کو گلے میں کنورٹ کر دیتے ہیں صحیحت بھی ہے زندگی بھی ہے اور کب تک ہے کوئی نہیں جانتا اور جب تک ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا تو پھر ابھی کیوں پریشانی لے کیا ان بچوں کو ہم پال رہے ہیں صحیح بات کیا ہم خود کو پال رہے ہیں کیا ہم اس قابل ہیں بے شک قد پہ حد کا پہرہ صحت پہ بیماری کا پہرہ اور اتنے پہروں میں پیدا کیا ہوئے انسان چاہتا کیا ہے آزادی تو یہ کر کے دیکھ لیں صحیح بات ناکر صاحب جسٹو آئینڈ اپ کیونکہ ہمارا یوتھ کے ریلیٹڈ کام ہے تو آپ نے کل میری آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے ایک بڑی آئی اوپننگ بات کی آپ نے کہا کہ ہم نہ ہی منٹلی نہ ہی فیزیکلی نہ ہی سپیرچولی اپنی یوتھ پہ کام کر رہے ہیں اور ہم ایک بہت کمزور جنریشن چھوڑ کر جا رہے ہیں تو what is your message for the youth in particular کیونکہ منٹلی بھی اموشنلی بھی فیزیکلی بھی آپ کی بات ٹھیک ہے ہم ایک کوئی طاقتور جنریشن نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں دیکھیں اصل میں بہت چیلنجنگ ہے لیکن ان بچوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے اس دن بھی کوئی ہارٹ بریک ہو گیا تھا تو proper نہ صحیح ڈپریشن میں تو میں نے اس کو کہا کہ ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھوں کو آنسو دیئے یہ آنسو مجھے اللہ کے پاس لے گئے اس انسان کا سب سے بڑا توفہ یہ جدائی ہے غیر شرعی چیزیں یقین جانے آپ جتنی مرضی دیکھ لیں سکون نہیں ملے گا آپ کو اور یہی جو آپ کی گروئنگ ایج جانا اس میں آپ کے ہارمونز بھی آن پوائنٹ بہترین ہیں اسی عمر میں آپ نے سپورٹس میں ڈل جونا ہے آپ نے proper طریقے سے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے اور سب سے بڑھ کر یہی لرنگ ایج ہے اس میں آپ نے سیکھنا ہے اور جیسے جیسے آپ ایک قدم بڑھائیں گے اللہ کئی گناہ زیادہ آپ کے قریب آتا جائے گا اور یہ ٹرائیڈ این ٹیسٹڈ چیزیں مجھے یہ بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ صرف شورت دولت اور یہی چیزیں ہوں گی تو بس یہی سب کچھ ہے کیونکہ ہم ادھر در یہی دیکھ رہے گی لیکن سب کچھ ہوتے بھی انتہائی بڑا خلا تھا جو پورا نہیں ہو رہا تھا تو ہم تو چلیں اگر سیدھی طریقے سے اللہ کے راستے پہ نہیں آتے تو اللہ گھما کے لے کے آئے تو ہمیں تو بہت سی چیزوں سے گزر آپ نہیں گزریں گے انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کے پاس یوٹیوب پہ کانٹنٹ موجود ہے جو خالصاً اللہ کی رضا کے لئے لوگ بنا رہے ہیں ہمارا جو وقت تھا دور تھا اس میں ٹھیک ہے ہمیں شاید اس طرح سے توجہ نہیں دی گئے لیکن اب آپ کے پاس اوپشنز ہیں اور آپ پروپر طریقے سے جو دیکھیں دنیا چلی گئی تو چلی گئی دین چلا گیا تو پیچھے کیا رہ گیا تو آپ میں کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم میں جتنا عبور حاصل کر سکتے ہیں کریں لیکن اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے اور دوسرا یہ کہ فائدہ بخش ہونا ہے لوگوں کے لئے کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو منٹل سٹرنس ملے گی پرسپیکٹیو ملے گی جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہی ہوئے ہیں غیر عظیم جہالت کے معاشر کے ساتھ اللہ دو کام کرتا ہے یا عذاب بھیجتا ہے یا رحمت اللہ العالمین کو بھیجتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ہیں تو جن کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا تو اپنے آپ سے آپ آشنائی حاصل کر لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے جو بھی کام کریں انٹرسٹ سے کریں اور اس میں حصہ لوگوں کا رکھتے ہیں لوگوں کے کام آئے آپ تو باقی انشاءاللہ کامیابی ہے امیزنگ سر بہت شکریہ بہت اچھا لگا اللہ بلیس یو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیوں سے نوازیں اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو لائف میں اور دنیا آخرت دونوں کے بہترین چیزیں دیں انشاءاللہ ازاک اللہ